بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں جرابی والا اکثر یہ چیز گھر میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بڑے بڑے بھی بیٹھے یہ بات سمجھا اور بتا رہتے ہیں کہ تمہیں اپنی بھائی کا خیال رکھنا چاہیے تھا تم پتنی دوستوں کے پیچھے لگے رہتے ہو اور کیا سے کیا کرتے رہتے ہو تمہیں اپنے بھائیوں کا نہیں پتا تمہیں اپنی بہنوں کا نہیں پتا وہ جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی observation ہوتی ہے اور یقیناً بہن بھائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تو اسی حوالے سے ایک روایت ہے جو حضرت علی کے ساتھ منصوب ہے ویسے اللہ بہتر جانتے ہیں میں نے اس کو روایت کی حیثیت میں سنا ہے تو میں آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جناب یہ فرمائیے گا کہ دوست جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور بھائی کیا ہوتا ہے یا اس کی کیا حیثیت اور اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے تو حضرت علی نے تھوڑا سے توقف فرمایا اور فرمانے لگے کہ جو دوست ہوتا ہے وہ ہیرہ ہوتا ہے اور وہ جو بھائی ہوتا ہے وہ سونا ہوتا ہے یہ بات سنتے ہیں اس کے اوپر بڑی عجیب سی حیرانی کی کیفیت تاری ہے اس شخص کے اوپر جس نے یہ بات سنی اور وہ کہنے لگے حضرت علی یہ کیا فرمانے ہیں تو آپ نے اس کی حیرانی کو بھاپ لیا اور فرمانے لگے مسکرا کے کہ تمہیں شاید عجیب یہ لگ رہا ہو لیکن اس کی وضاحت اگر تم سمجھو گے تو تمہیں بات سمجھا جائے گی تو ظاہر میرے علی کے بات تو سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا انہیں کہ ہیرے کے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر ٹوٹ جائے اور بکھر جائے تو یہ جڑ نہیں سکتا ہیرے کے مطالق یہ کہا جاتا ہے اور دوستوں کے مطالق بھی یہی رائے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو بہت کم ہوتا ہے کہ پھر ان کو آپ جوڑ سکیں یا اس طرح کا ملال نہ رہے دل میں یا خیال نہ رہے دل میں لیکن جب ہم بھائی کے بات کرتے ہیں بھائی بہن جو ہوتے ہیں یہ وہ کریکٹرز ہوتے ہیں آپ کے زندگی میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اگر آپ سے ٹوٹ بھی جائیں چھوٹ بھی جائیں تو یہ جڑ جاتے ہیں یہ سونا ہے یہ پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں خدا آپ کو اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بہنوں اور بھائیوں کا اسی طرح سے خیال رکھیں پنجابی کے ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ جو بھائی ہوتا ہے اس کا ترجمہ اور دمئی ہے وہ ٹوٹے ہوئے بازو کی طرح ہوتا ہے ڈالنا گلے میں ہی پڑتا ہے آپ اسے گلے میں ڈال کے آگے پھرتے ہیں تو یہ کوئی کم کریکٹرز نہیں ہے آپ کی ہمارے زندگی میں بھائیوں کے متعلق ہر دور میں یہ کہا گیا کہ ان کے آپ آسرا ہوتے ہیں آپ کا سہارا ہوتے ہیں بہنیں بہنوں کے متعلق آجائے وہ جتنی ناراض ہو جائے اور وہ ناراض ہو کے بددوائیں بھی اگر دے دیں تو کبھی وہ دل سے نہیں نکلتی ماں کی طرح سے اور اس کو آپ دیکھ لیجئے میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب بہنیں لڑ پڑتی ہیں کسی بات پر اپنے بھائی کے ساتھ جب دونوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی تو کہتے ہیں میں تمہارے کپڑے اس تری نہیں کروں گی میں تمہارے لے پانی گرم نہیں کروں گی یہ نہیں کروں گی وہ نہیں کروں گی لیکن جب وقت آتا ہے یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں وہ بہنیں جو کہتے ہیں باباں ڈانٹیں گے رات کو اس کے لئے بھائی کے لئے کنڈی وئی کھول رہی ہوتی ہیں بہنیں تو سبحان اللہ اور جہاں تک بھائیوں کا تعلق ہے تو بھائی صاحب سونا ہوتے ہیں اور انہیں سونا سمجھ کے ان کے ساتھ زندگی گزاریے اور جب آپ انہیں یہ سمجھیں گے اور ان کے ساتھ زندگی گزارے گے ان کے مسائل معاملات کے اوپر نظر رکھیں گے ان کی مدد کریں گے لیکن ان کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں بنانا کہہ گیا بھائی ہوئے کہ اگر آپ اپنے بھائی کو ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں کہ وہ سارے زندگی محتاجی رہے نہیں اسے اس لائک کیجئے کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے اسے اس لائک کیجئے کہ اس کے اوپر انحصار کیا جاسے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے علی کا جو فرمان ہے اس کی کیا حیثیت ہے چونکہ میرے علی جو فرماتا ہے اس کی ہمیشہ ایک حیثیت ہوتی ہے اور آپ سے میں گزارش بھی یہ کروں گا ضرور آپ دیکھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق ہو گئے حضرت علی ہو گئے ان کے جو اقوال ہیں ان کے جو افعال تھے خدا آپ کو اور ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ہمارے زندگی ہیں روشنی سے وہ کیا ہو جائیں گی لبریز ہو جائیں گی اگر ہم ان ہستیوں کو جو مقدس ہستی ہیں ان کے افعال اور ان کے اقوال پر عمل کریں گے اختلاف ارائے کا حقہ محفوظ رکھتے ہیں بدر طرز اختلاف ارائے کا خیال رکھے